موسیقی شیرمنز ٹریننگ کومیٹی برائے ایکسپورٹ آف ایگری کموڈیٹی محمد رفیق چوہان کے زر احتمام لاہور چیمبر آف کومس میں ایگری کلچرل آئیٹمز کی ایکسپورٹ کے فرو اور ایکسپورٹ سے متعلق درپیش مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا شیرمنز ٹریننگ کومیٹی ایکسپورٹ آف ایگری کموڈیٹی محمد رفیق چوہان کے زر احتمام ہونے والی تقریب کے موقع بر ایگری کلچر سیکٹر سے تعلق رکھنے والے افراد نے تقریب میں شرکت کی اور ایکسپورٹ سے متعلقہ مسائل سے آگاہ کیا تقریب کے موقع بر اکرام الحق نیا شکیل ارتضا رحمان عبدالحسن عرفان انجم تارک محمود سمیت متعلقہ شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد تقریب کے موقع بر موجود تھے تقریب کے موقع بر شیرمنز ٹریننگ کومیٹی محمد رفیق چوہان کا کہنا تھا کہ ریلوے ایگری کلچرل ایکسپورٹ کو بھرانے کے لیے سرگودہ سے کراچی تک خصوصی ٹرین کا آغاز کرے جس سے کنوں سمیت دیگر ایگری کلچرل ایکسپورٹ کو بہت آسانی ہوگی جبکہ ملکی ذرے مبادلہ میں بھی اضافہ ہوگا ایکسپورٹ کے لیے سرٹیفیکیٹ کی فیز تین سو سے بڑھا کر پچی سو کر دی گئی ہے جسے فوری کم کیا جانا چاہیے خالی کنٹینس کی دستیابی کو فوری ممکن بنایا جائے اور پاکستان سے خالی کنٹینس کو باہر جانے کی اجازت نہ دی جائے پاکستان کی تمام ایمبیسیز میں ٹریڈ اتاشیوں کو زیادہ سے زیادہ فعال کیا جائے تاکہ ایکسپورٹ کے حوالے سے نئی منڈیوں کی تلاش اور رسائی میں آسانی ہو سکے تقریب کے موخبر چیرمن سٹیننگ کومیٹی محمد رفیق چوہان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان ایگری کلچرل ملک ہے اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ متعلقہ سیکٹر کو صحیح انداز میں استعمال کرتے ہوئے ایکسپورٹ میں اضافہ ممکن بنایا جا سکے جس کے لیے حکومت کو ایکسپورٹرز کے ساتھ مل کر پالیسیاں مرتب کرنے اور ایکسپورٹرز کو سہولیات فراہم کرنا ہوں گی تمام میمبرز نے بڑی بربور طریقے سے اس میں شرکت کیا اور اپنی انپٹس کو دیا اور آج ہم نے اس کمیٹی میں جو مین پوائنٹس سے کچھ کام کرنے کا ارادہ کیا ہے جس میں ایک تو یہ تھا کہ پاکستان ریلوے کو ریکویسٹ کی جائے لہور چیمبر آف کامرس کی طرف سے کہ وہ سیزنل ایک سرگوڈا سے کراچی کے لیے فریٹ ٹرین پیرو کرے جس میں ریفرز جو ہے نا وہ سرگوڈا سے ڈاریک کراچی کو بھیجے جائیں کرنٹائن سرٹیفیکیٹ ہے فائٹو سرٹیفیکیٹ ہے جس کی فیس بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے تین سو سے پچی سو پر بھی لے گئے ہیں اس فیس کو کم کیا جائے وارٹر ویکس کی امپورٹ پر ٹیکسز کو ختم کیا جائے تاکہ ہماری جو پروڈک کاسٹ ہے وہ کام ہو سکتے آج لہور چیمبر آف کامرس کی میٹنگ جس کے کنوینیر جناب رفیق صاحب ہیں انہوں نے پیریشیبل گوڈز کے حوالے سے سپیشلی ڈسکس کیا ہے اور کافی چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے اوپر توجہ کی جائے تو ہم اپنی ایکسپورٹ بہتر کر سکتے ہیں یقیناً ایسی اقدامات اور ایسی میٹنگز جو ہے نا ہوتی رہنی چاہیے تاکہ ایکسپورٹرز کے جو مسائل ہیں وہ ڈسکس ہوتے رہیں اور ان کا ممکنہ طور پر حل ہو سکے